یہ معاملہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ جائے اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان جوٹوں میں کوئی حمد نہیں ہوگی کہ ان کا کوئی خود یا کوئی شخص پیش ہو یہ ان کی حقیقت ہے تو یہ سب نوٹس لے لیں کہ ہم دعویٰ کریں گے جو ثبوت ان کے پاس ہے لے کر وہاں پیش ہوں اور اگر ثبوت ہے تو نیب کو ضرور دیں تاکہ نیب کا کیس بند سکے اور پھر میری نیب سے گزارش ہوگی کہ جوٹا کیس دینے والے سے بھی پوچھیں کہ تم نے یہ جوٹی درخواست کیوں دیئے اور آج شیزاد اکبر اور اس کے حواریوں سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے کتنے پیسے حکومت کے خرچ کیے ہیں ان دوروں پر جہاں تم جاتے رہے ہو اور اس قسم کی جوٹی باتیں کرتے رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ لاہور کے جو میٹرو ہے اس پر ستر ارب خرچ ہوئی یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ستر ارب خرچ ہو گئے ہیں جب اس کا ریکارڈ آیا تو پتہ لگا کہ پوری میٹرو تیس ارب میں بنی ہے اور پچھلے آٹھ سال سے چل رہی ہے اب اگر آپ کو شوک ہے تو ذرا پشاور کے بی آر ٹی کے بھی ملائزہ کر لیں جہاں ایک سو ارب خرچ ہو چکا ہے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو عمران خان نے ایک دیان یہ بھی دے دے کہ جی پشاور میں بھی میٹرو بنی ہے اس میں سو ارب خرچ ہو گئے میٹرو چلی نہیں ہے اوریشن بینک کی رپورٹ بھی اس میٹرو کی دیکھ لے اور یہ لمبی ان کی کہانی ہے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو کہا تھا کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے دس ارب روپے کی ذاتی طور پر کہ تم پنامہ کیس کے خلاف بات شہباز شریف صاحب نے اس پر دعویٰ کی حتق عزت کا آج میرا خیال ہے سات یا آٹھ سال گزر گئے ہیں کوئی وکیل عمران خان کا پیش نہیں ہوا تو یہ ان کی ان کے حالات ہیں اسی طرح جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے اور یہ تمام میٹرو چل رہی ہیں جو نہیں چل رہی وہ عمران خان صاحب کی پشاور کی میٹرو ہے جس پر نہ نیب بات کرتی ہے نہ عمران خان بات کرتا ہے نہ شہزاد اکبر بات کرتا ہے تو ایسٹ ریکوبر کرنے ہیں تو ان چوروں کے کریں جس پر نہ نیب بات کرتی ہے بی آر ٹی میں نہ شہزاد اکبر بات کرتا ہے تو ایسٹ ریکوبر کرنے ہیں تو ان چوروں کے کریں جو پشاور بی آر ٹی میں پیسے کھا کر آج حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں ان چور وزیروں کا کریں جو یہاں سے پیسے لے کر گئے بار ایسیٹس بنائے جن کے شوائد ہم نے مہیا کر دی ہے لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ثبوت تمہارے پاس ہے شہزاد اکبر کے پاس ہے عمران خان کے پاس ہے کسی اور چور کے پاس ہے جاؤ نیب کو دو مقدمہ بنائے نیب شباہ شریف کے خلاف بنائے کہ کون تھی چوری کون سے پیسے شباہ شریف نے کھائی ہیں شباہ شریف پنجاب کا وزیرالہ تھا پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفڈ کی جو ایڈ آتی ہے اس سے سینکڑوں گناہ بڑا ہے ڈیفڈ کو تو اپنا نظام ہے وہ خود آرڈٹ کرتے ہیں خود خرچ کرتے ہیں وہ کیش تو نہیں دیتے شباہ شریف کو تو کرپشن اگر آپ پنجاب کے بجٹ میں نہیں ثابت کر سکے بزدار صاحب کو کہہ دے نا کہ کیا ہو رہا ہے آج پنجاب کے اندر تو اگر کوئی ثبوت ہے تو نیب کو لے کر جائے اور پھر یعنی جوٹ کیا کوئی کوشت تو حقیقت ہونی چاہیے کسی پر تو آپ حقیقت رکھیں رکھا کیا ہے کہ ایرہ سے شباہ شریف جو ارف کے ایک جیہ بلیٹیشن کا کام تھا جو مشرف کے زبانے میں شروع ہوا جس کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شباہ شریف نے اس میں کرپشن کر لی ہے یہ ایک عجیب تماشا ہے عجیب جھوٹ ہیں جو یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں کبھی آج کوئی پے آرڈر پیش کی ہے دوہزار بارہ کا جس کی یہ کاپی یہ دوہزار گیارہ بارہ کے پے آرڈر پیش کی ہیں کہ جی یہ ڈیمانڈ آرڈر ہیں تو یہ سٹیٹ بینک کے پتہ کر لے کہ یہ کس کی ہیں کہاں گئے ہیں عیرہ کے سے کیا تعلق ہے پنجاب گورنمنٹ کا عیرہ سے کیا تعلق ہے شباہ شریف کا کیا تعلق ہے اور اگر کیس بنانے ہے عیرہ کے تو مشرف پہ بھی بنا دیں اس کے زمانے سے عیرہ کی فنڈنگ یہ جاری ہے تو ایک عجیب منطق جو ہے آج یہاں عوام کے سامنے پیش کی جاری ہے عوام کا وقت ضائع کیا جارہ ہے میرا ان حضرات کو چیلنج ہے کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے سیدھا نیب جائیں سیدھا عوام کے سامنے رکھیں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ثبوت ہے ہم یہ نیب کے حوالے کر رہے ہیں ایک نبید اکرام صاحب کا ذکر کیا گیا نبید اکرام کے نبید اکرام کو ایسا نام ہے کہ ان کے انہوں نے شاید کوئی گوائی دی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے نبید اکرام کو یہ پنجاب پاور کمپنی میں تھے ان کو شہباز شریف صاحب نے کرپشن کے الزام نکالا تھا پنجاب کے انٹی کرپشن جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا ان سے چالیس کروڑ کی ریکاوری ہوئی تھی اور ان کا کیس مزید تفتیش کے لیے نیب کے حوالے کیا گیا تھا یہ ساری حقیقت نبید اکرام صاحب کی ہے کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا آج اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا یعنی ساتھی تھا کرپشن کے اندر تو میری نظرات سے گزارش ہے کہ ذاتی اناد میں اپنے بغض میں حکومت اور حکومتی اداروں کو حکومت کے ملازمین کو مت ملوث کریں اگر آپ مہمت ہے تو عوام کی عدالت میں جائیں وہاں پر کیس رکھیں تاکہ عوام خود فیصلہ کر لیں کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے حقیقت یہ ہے کہ آج تک جو بات عمران خان نے کی ہے اس میں تو کوئی سچ کسی کو نہیں ملا شہزاد اکبر صاحب بھی ماشاءاللہ روز پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے ہم تین کریں گے ہر بات کا جواب بھی اس کو دیں گے اس کا کام پریس کانفرنسیں کرنا نہیں ہے وہ آج حکومت کے اندر ہیں آپ کے بعد ثبوت ہے حکومتی ادارے استعمال کریں ایف آئی اے کو دیں نائب کو دیں شباہ شریف کو گرفتار کریں پہلے بھی ستر دن آپ نے گرفتار کیا تھا اور ملا کچھ نہیں تھا تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی پھر میں بڑا کلیر لی بتا دوں عمران خان کے خلاف شہزاد اکبر کے خلاف اس قسم کے تمام ان چمچوں کے خلاف شباہ شریف یوکے کیونکہ پاکستان کے عدالتوں میں تو پیش ہوتے نہیں ہیں یوکے کی عدالتوں میں حتی کے عزت کا دعویٰ کرے گا ان کے پاس حمد ہے ثبوت ہے تو یوکے کی عدالت میں پیش ہو جائیں اور وہاں پر رکھ دیں تاکہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ تو وہاں تو لے رہا ہے یہاں لے نا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صرف برطانیہ کے عدالت پیشوں یا نیب کو دے دیں جو ان کا کام ہے ان کا کام عدالتوں کی چکر لگانا نہیں ہے ان کا کام یا نیب کو دینا ہے حکومت کی ملازم ہے حکومت کیلئے کام کر رہے ہیں کس سے انکاری ہیں یار ناصر جنجوہ صاحب اور شباز شریف صاحب کی ملقات ہوئی یار ناصر جنجوہ صاحب کو میں نہیں جانتا ہوں نواز شریف صاحب تو جیل میں ہیں ان سے پوچھ لے حکومت کیا آپ ناصر جنجوہ سے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں جہاں تک سینٹ کے اجلاس کا تعلق ہے تیس ہمارے ممران ہیں انیس شریف ہوئے چھے ملق سے باہر ہیں ہمارا ان سے رابطہ ہے وہ بھی آ جائیں گے ایک نیپ کسٹڈی میں ہیں چار ذاتی کامو کی وجہ سے ان کے نام بھی میں دے سکتا ہوں وہ ذاتی کامو کی وجہ سے نئی تشریف لائے انہوں نے بھی معذرت کی آج کے جلاس سے تو تیس کے تیس سویمبر ہمارے پورے ہیں کسی کے باس لے جائے نا وہ تو حکومت میں ہے نا ایف آئیے کو دے دیں پنجاب ایڈی کرپشن کو دے دیں پریس کانفرنسیں کرنے سے کیا ہوگا یہ پریس کانفرنس میں ثبوت رکھنے یار یہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے چلے ادھر نہیں جاتے یہ کام کر لے ٹھیک ہے جی تینکیو رب